اللہ اور دنیا سے ہستے ہستے لڑ جائے گا لیکن آپ کو قطعن نہیں چھوڑے گا یہ ایسے محبت کے جذبات سامنے والے کی دل میں اللہ کے فضل سے ڈالتا ہے ایک بات اور میں آپ کو کہتا چلوں کہ آپ دوسروں کی پریشانیوں کو بھی کمنٹ کے ذریعے دیکھا کریں تاکہ آپ کو معلوم چلے کہ ہماری ہی بہن بھائی کے ساتھ کیا گزرا ہے اور وہ کیسے ان سے نکلے ان کے مسئلے حل ہوتے ہوئے آپ پڑھیں گے تو آپ کو بھی حمد ملے گی انشاءاللہ اسی طرح سے ایک بہن کا مسئلہ ہے وہ لکھتی ہے کہ اسلام علیکم پلیز مولانا جی میرے لئے دعا کیجئے میں نے آپ کا ہر وظیفہ پڑھا ہے الحمدللہ کئی وظیفے سے مجھے فائدہ بھی ہوا ہے اللہ آپ کو لمبی عمر دے مولانا جی پلیز میرے لئے دعا کیجئے گا سوہل کا نکاح اقرہ کے ساتھ قبول ہو جائیں سوہل اقرہ ایک ہو جائیں پلیز دعا کیجئے جو وظیفہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے ذریعے اللہ ہماری اس بہن کا مسئلہ حل کر دے اس عمل کی میں بات کروں تو کئی بار آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ فلا شخص فلا کی محبت میں اندھا ہو چکا ہے کسی کے عشق میں پڑا ہوا ہے ایسا انسان خود اپنا سب کچھ لٹا بھی دیتا ہے تو بھی وہ اف نہیں کرتا اسے تو بس اپنا محبوب ہر حال میں چاہیے ہوتا ہے اس کی ایک ہسی کے خاطر وہ کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے ایسی محبتیں بھی دنیا میں موجود ہیں اس کی تصویر پر اس عمل کو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے دن پر میں کم سے کم ایک بار اسے پڑھ کر دم کر دیں اور مزید اثر بڑھانے کے لیے جیسے دوا کی خوراق ہوتی ہے صبح دوپہ شام رات کھانے کے بعد ہم دوا لیتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے آپ کو تھوڑے تھوڑے وقفے میں یہ عمل پڑھ کر اس کی تصویر موبائل میں کھول کر دم کرتے جانا ہے انشاءاللہ ادھر زیادہ سے زیادہ دم ہوتا جائے گا ادھر اس کے دل میں آپ کے لیے شدید محبت پیدا ہوتی چلی جائے گی عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اپنے کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے اس اوفیشل نمبر پر اپوائنٹمنٹ ضرور لے لیں باوضو اس عمل کو پڑھنا ہے تصور اس انسان کا اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہر نماز کے بعد کر لیا کریں یا جب بھی آپ کو موقع مل جائے اسے کر لیں وقت کی اس میں کوئی قید نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم امن اللہین آمنو وآمن السالحاتی سیاج علو اللہم الرحمنو ودہ ودہ عربی میں محبت کو کہتے ہیں ہماری ایک اور بہن کے لیے بھی میں خاص طور پر یہ عمل بتا رہا ہوں وہ اس ویڈیو میں اپنا کمنٹ دیکھ کر پہچان لے وہ لکھتی ہے کہ اپنے شوہر کے لیے کر سکتے ہیں میرے شوہر مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں وہ دوسری عورت کے ساتھ افیرز ہے میرے تو بچے ہیں سب مل کر میرا گھر توڑنا چاہتے ہیں میری مدد کیجئے میرے لیے دعا کریں ابھی جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کر بتائی تھی وہ سورہ نمبر 38 سورہ مریم کی آیت نمبر ہے آپ خود کو گناہوں سے باز رکھ کر یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر بھی فورا ہوتا ہے جب بھی پڑھیں ساتھ 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 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر سامنے والی کی تصویر پر دم کر دیں آپ چاہے تو چلتے پھرتے بھی اپنا کام کرتے ہوئے یہ آیت ساتھ 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 مرتبہ کر کر پڑھتے چلے جائیں اور اس تصویر پر دم کرتے چلے جائیں انشاءاللہ دم کرنے کے ساتھ ہی یہ اپنا اثر دکھانا شروع کر دے گا موسیقی